بسم اللہ الرحمن الرحیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو بد پرستی اور جاہلیت والی زندگی چھوڑ کر خدا واحد کی پرستش اور اسی کی فرما برداری والی زندگی کی دعوت کا کام شروع کیا تو پوری قوم آپ کی دشمن بن کر کھڑی ہو گئی لیکن چند ایسے سلیم الفطرت افراد بھی تھے جن کے دلوں نے آپ کی دعوت حق کو ابتدائی دور ہی میں قبول کر لیا ان میں سے ایک سودا بنت زماعہ آمریہ بھی تھی ان کی شادی اپنے چچا ذات بھائی سکران سے ہوئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلام کی دشمنی میں عام مشرقین قریش کے ساتھ تھا حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے مسلحت اس میں بھی سمجھی کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کریں جس وقت وہ مناسب سمجھتیں تو اپنے شوہر سکران کے سامنے ایسی باتیں کرتیں جن سے ان کا دل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوچنے لگتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی توفیق سے ان کے شوہر سکران نے بھی کچھ مدت کے بعد اسلام قبول کر لیا اور پھر میاں بیوی دونوں نے اپنے اسلام و ایمان کا اعلانیاں اظہار بھی کر دیا جس کے بعد ان دونوں پر بھی کفار قریش کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بڑھتا ہی گیا بالآخر مظالم سے دنگ آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ان دونوں نے بھی بہت سے دوسرے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی چند برس کے بعد ان کے شہر سکران کا حبشاہی میں انتقال ہو گیا تو سودا بنت زمعہ آمریہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئی اور اپنے والد کے پاس رہی نبوت کے دسویں سال جب ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ان کے مفارقت کے صدمے سے سخت غمگین تھے علاوہ اس کے ایک پریشان کن صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ گھر میں صرف کم عمر چار بچیاں تھی جن کی دیکھ بھال کرنے والا اور خانہ داری کی دوسری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی اور نہ تھا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کو محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو جلدی نگاہ کر لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نگاہ میں کون ایسی خاتون ہیں جن کو تم ان حالات میں مناسب سمجھتی ہو انہوں نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جو بیوہ اور سن رسیدہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں ان کی سابقیت پھر حبشہ کی طرف حجرت اور سکران کی وفات کے بعد ان کی بیوگی کے صدمے کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرما لیا اور خولہ سے فرمایا تم خود ہی ان کو میرا پیغام پہنچاؤ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں سودا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کو مبارک بات دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا انہوں نے کہا میں دل و جان سے راضی ہوں البتہ بہتر یہ ہے کہ تم میرے والد زمعہ سے بھی اس سلسلے میں بات کرو اسی وقت میں ان کے بھی پاس گئی اور پیام پہنچایا انہوں نے بھی اپنی رضا مندی ظاہر کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم خود سودا سے بھی دریافت کرو میں نے بتایا کہ میں ان سے بات کر چکی ہوں وہ بڑی خوشدلی کے ساتھ رضا مند ہیں بالآخر زمعہ رضی اللہ عنہ نے خولہ بنت حکیم ہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی سودا کا نکاح کر دیا اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر قریباً پچاس سال تھی نکاح کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت فرمانے تک تین سال منکوحہ رفیقہ حیات کی حیثیت سے تنہا وہیں آپ کے ساتھ رہیں ان کے اوصاف و احوال میں ان کی سرچشمی استغناہ دنیا سے بے رغبتی اور فیاضی خاص طور سے قابل ذکر ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم ان کے مسکورہ بالا امتیازات کی وجہ سے ان کے ساتھ احترام کا خاص رویہ رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے درہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی لانے والے سے پوچھا کیا تھیلی میں کھجورے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس میں درہم ہیں آپ نے فرمایا کھجورے ہوتی تو کھانے کے کام میں آ جاتی یہ کہہ کر تھیلی لے لی اور اس میں بھرے ہوئے درہم سب ضرورت مندوں پر تقسیم فرما دیئے بائیس ہجری میں قریباً پچھتر سال کی عمر میں وفات پائی تفسیر قرآن حدیث و فقہ تاریخ اسلام نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی